بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو سے شکل نماز سے اقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت نہیں آئے گا زندگی سے کبھی پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی اور موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں گھر مال اور دولت سے نہیں اخلاق سے آباد ہوتے ہیں مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں باپ امیر ہویا غریب بیٹیوں کے لئے ان کا بادشاہ ہوتا ہے قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لئے آیا تھا اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا اللہ تعالی نے عورت کا ردبہ بہت بڑا رکھا ہے اتنا بڑا کہ رحمت بن کراتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو قسرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتے سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوماتا ہے دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں دنیا میں تمہاری لئے سب سے بدترین سزائی ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں جتنا مرضی سجا لو چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے اپنا فائدہ سوچے بینا سب کے ساتھ اچھا کریں کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنے دعاوں میں اضافہ کرتے رہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے وہ لوگ تھک جاتے ہیں اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں اس لیے اپنا وقت نمازوں میں لگاؤ جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے مہا دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مقام تک ہر شئے کی تعریف چاہتا ہے طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے صرف ایک غلطی کی دیر ہے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے عمر کی انچائیاں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ درحقیقت قدم با قدم دوگ زمین میں اتر رہا ہے کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے نمبر ایک خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے نمبر دو سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے نمبر تین شکر کرنا شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے اپنے زندگے میں چار چیزوں کو کبھی مت توڑیے چار رشتوں کو کبھی ختم مت کیجئے نمبر ایک بھروسہ دوسرا وعدہ تیسرا تعلق چوتھا دل کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں چھوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے